سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹیڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیادہ جانک دوائی کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں سلام علیکم اسلامی دنیا کے پیارے دوستو ہم انمید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو عموماً ہمارے گروہ میں لیسن خانہ بنانے میں ہی یوز کیا جاتا ہے لیکن اکثر لوگ اس کے استعمال اور اس کے فائدے سے بے خور ہیں آج ہم آپ کو جن فائدوں کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے سنا نہیں ہوگا اس لئے آج کی اس ویڈیو کو مس مت کیجئے گا اور اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ لیسن کا ا ایک قیمتی ٹوٹ کا بھی بتائیں گے جو آپ کے گھر سے ہر قسم کے پریشانے اور ڈپریشن کو ختم کر دے گا اس ٹوٹ کے میں آپ نے لیسن کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کے حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹ ٹکے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ مستقبل میں ہمارے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو ناٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ خاص اور قیمتی ٹوٹ کا بتائیں آپ لیسن کے حیرام کن فائدے اپنے پاس نوٹ کر لیں ہو سکتا ہے زندگی میں کسی موقع پر آپ کو کام آ جائیں کیونکہ لیسن تو ہر وقت ہر گھر میں موجود ہی ہوتا ہے تو اپنے مسائل میں لیسن کے ان ٹوٹکوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو اگ اگر آپ ہائی بلڈ ٹریشر کے شکار ہیں تو لیسن وہ اپنی گزہ کا حصہ بنا لیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لیسن کے چار جوے روزانہ خانہ بلڈ ٹریشر کی سطح میں کمی لاتا ہے جبکہ لیسن کھانے سے صحت کے لیے نقصاندے کولیسٹرول کی سطح بھی کمی آتی ہے جس کے نتیجے میں فالش کا خطرہ کم ہوتا ہے دوستو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ لیسن کے استعمال سے دل اور مسلس زیادہ مجبوط اور زیادہ اچھے سے کام کرنے لگتے ہیں اگر آپ کسی کھیل کو کھیلنا پسند کرتے ہیں تو یہ کارگردگی بڑھاتا ہے لیسن جسمانی تھکاوت کو کم کرتا ہے اور لوگوں کو تھنڈے موسم میں بھی جسمانی مشکت کرنے میں مدد دیتا ہے دانت کے درد سے نجات کے لیے آپ لیسن سے مدد لے سکتے ہیں یاد رہے کہ لیسن سن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو بس آپ کو لیسن کو دانت پر رگڑنے کی ضرورت ہے جس سے درد میں کافی حد تک کمی آ جائے گی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کیلئے وقت مل جائے گا دوستو لیسن آپ کے بالوں کے گرنے کی مسئلے کو ختم کر سکتا ہے اس کے وجہ اس میں شامل ایک جوسس اسلیم کی بھرپور مقدار ہے سلفر کمپاؤنڈ پیاز میں بھی پایا جاتا ہے اور تحقیق کے مطابق بالوں کو گرنے کی روک تھام کے لیے لیسن سب سے اچھا ہے لیسن کو کٹ لیں اور اس کے جووں کو سر پر ملیں آپ تیل میں بھی لیسن کو شامل کر کے مساج کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے لیسن کیل مہانسوں کے لیے قدرت علاج ہے کیونکہ اس میں موجود انٹی آکسیڈینٹ بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں تو لیسن کو کیل مہانسوں پر اگر نہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے دوستو ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ انٹی آکسیڈینٹ سے بھرپور ہونے کی وجہ سے آپ کے کھانے سے لیسن جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے دوستو اگر آپ نزلہ زکام کا شکار ہو گئے ہیں تو دل مضبوط کر کے لیسن کی چائے پی لیں اسے بنانے کے لیے لیسن کو پیس کر پانی میں کچھ منٹ تک اُبالیں اس کے بعد چھان کر پی لیں آپ اس میں تھوڑا سا شہد یا ادرگوی ذائقی کے لیے ملا سکتے ہیں یاد رہے لیسن جسمانی وزن کو کنٹرول میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق لیسن کے کھانے سے شریر سے چربی کے زکھیرے اور وزن میں کمی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے لیسن کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں دوستو یہ عام بات ہے کہ شدید تھنڈ میں ہوتوں کا فٹ جانا یا زخمی ہو جانا کافی عام ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے پیسے ہوئے لیسن کو کچھ دیر تک اس جگہ پر لگائے رکھیں اس میں شامل قدرتی خصوصیات ترت اور سوجن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں یاد رہے کہ باغوں میں پائے جانے والے کیڑے لیسن کو پسند نہیں کرتے اس کی مدد سے ایک قدرتی پیسٹیسائیڈ تیار کر لیں جس کے لیے لیسن منرل آئل پانی اور لیکوڈ سابن کو ایک باٹل میں آپس میں ملانے اور پودھوں پر چھڑک دیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیسن اچانک ہونے والی خارش سے ریلیف بھی دیتا ہے لیسن کو ضروری اثر والے جگہ پر استعمال کریں تو وہاں خارش ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ تو تھے لیسن کے کچھ خاص خاص فائدے آئیے اب آپ کو لیسن کا وہ خاص ٹوٹکا بتاتے ہیں جس سے آپ کے گھر کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام گھر کے پریشانیاں ٹینشنز ڈپریشن سب ختم ہو جائے گا یہ ٹوٹکا کیا ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں آپ نے لیسن کو کھانا نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال آپ نے کھانے کے علاوہ کرنا ہے یہ استعمال کیا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے آپ کو ایک بوٹل میں ایک لیٹر یا ڈیڑھ لیٹر پانی چاہیے ہوگا اس کے ساتھ لیسن کے پانچ چھے جوے چاہیے ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کو گرم پتہ بھی چاہیے ہوگا یہ گرم پتہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے آسانے سے مل جائے گا یا پھر آپ گرم مسالے میں سے بھی یہ گرم پتہ نکال سکتے ہیں یہ چیزیں لے کر آپ کو کیا کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے ایک یا ڈیڑھ لیٹر والے پانی کی بوٹل لینی ہے اور اس میں تازہ پانی ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے لہسن کے پانچ چھے جوے لینے ہیں اور یاد رہے کہ جوے میں آپ کو چھلنا نہیں ہے جو جوے ہوتے ہیں ان کو آپ نے چھلنا نہیں ہے بلکہ چھلکے کے ساتھ لینا ہے اور لہسن کے یہ جوے آپ اس بوٹل کے اندر ڈال دیں لہسن کے پانچ چھے جوے کے ساتھ آپ نے پانچ گرم پتے لینے ہیں اور آپ کو اس بوٹل میں شامل کر دینا ہے پھر اس بوٹل کو آپ نے ایسی جگہ جہاں آپ کے گھروں کے لوگ زیادہ وقت گزارتے ہوں یعنی لاؤنج میں یا پھر کسی خاص کمرے میں یا پھر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو بہتر جگہ جو آپ کو معلوم ہوتی ہے اس تو جو جگہ آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہو جہاں پر آپ کے گھر کے لوگ زیادہ سے زیادہ وقت بتاتے ہوں وہاں پر اس بوٹل کو آپ نے رکھ دینا ہے بوٹل کے اوپر آپ نے ڈھکن نہیں لگانا ہے بوٹل کو کھلی چھوڑ دینا ہے دوستو آئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹوٹ کا استعمال کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس پانی میں آپ کو گھر میں رکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے اردگرد کوئی بھی ٹینشن پریشانی کچھ نہیں ہوگی سب جاتے رہے گی آپ پر منفی اثرات کا اثر نہیں ہوگا دوستو یاد رہے گی کچھ پودے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے آپ کے گھر میں منفی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں دوستو اگر اس کو پانی میں ڈال کر گھر میں رکھا جائے اس کے بھی فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں منفی اثرات باقے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں آج پر حسد، نظرے ورد، تابیز، دھاگے اور جادو ٹونہ کا استعمال بہت زیادہ ہے ان تمام چیزوں سے آپ کی گھر میں منفی اثرات مقدس ہوتے ہیں اور ان اثرات کی وجہ سے آپ کی گھر میں بے تفاقیاں لڑائی جھگڑے اور گھر کا سکون چلا جاتا ہے اور اس کے وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں ان اثرات سے بچنے کے لیے یہ ٹوٹ کا ضرور آزمائیں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ مل کر شیئر کریں گھر میں موجود جادو ٹونہ اور تابیز دھاگوں کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ایک قرآن عمل بھی آپ کو بتاتے چلیں یہ منفی اثرات سے حفاظت کیلئے بہت ضروری عمل ہے یہ عمل چار کل کا ہے صبح شام آپ چار کل پڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر دم پڑھ لیا کریں چار کل کے برکت سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ اور آپ کے گھر والوں بھی منفی اثرات سے محفوظ رہیں گے دوستو یہ تو تھا وہ خاص ٹوٹ کا جو لیسن کے استعمال سے آپ نے تیار کرانا ہے پریشانے اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے نیند کی دوائی کھاتے ہیں مہنگے مہنگے علاج کرواتے ہیں تو کیوں نہ اس ٹوٹکے کا استعمال کر کے آپ اپنے پریشانے اور ڈپریشن کا علاج کر لیں یہ ٹوٹکا ضرور ازمائیے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کو آپ دوستو کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کے مرضی کا کوئی وظیفہ لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پار پھر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو پانچ وقت کے نماز پڑھئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ